مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہو جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کے بارے میں میں تھوڑا سا دو لائن اور بتا دیتا ہوں دراصل میں نے تقریب میں یعنی انٹروڈکٹری جو نوٹس تھی ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں تین چار لوگوں کا تذکرہ آیا ہے تو میں مفتی سعید صاحب کے بارے میں بھی مختصر بتا دوں کہ مفتی سعید صاحب ہندوستان کے بہت ہی عبقری عالم دین تھے اپنے زمانے میں یعنی اس زمانے کو اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے اللہ تعالی نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازہ تھا کم لوگ ان تمام کمالات کے حامل ہوتے ہیں حضرت مفتی سعید صاحب کی زندگی پر دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا بہت گہرہ اثر تھا ان میں سے ایک تو ہیں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم النانوٹوی رحمہ اللہ ان کی فکر اور ان کا انداز جو تھا عقلی جو انداز تھا اس سے حضرت بہت متاثر تھے اس کا بڑا گہرہ اثر رہا اور دوسرے امام شہ ولی اللہ الدہلوی نور اللہ مرقدہو ان سے بھی حضرت کا بڑا گہرہ تعلق تھا ظاہر ہے انہوں نے حجت اللہ البالغہ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا حجت اللہ البالغہ جو ہے ایسی کتاب ہندوستان کی مانی جاتی ہے کہ پوری عالم اسلام میں اب تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے یعنی لکھی ہی نہیں گئی ہے آر الاطلاق اسلامی جو تاریخ ہے اس پوری تاریخ میں ایسی کتاب رقم نہیں کی گئی مفتی صحیح صاحب نے اس کتاب کے ساتھ ایک لمبا وقت گزارا تدریساں بھی درساں بھی مطالعاتاں بھی شرحاں و تفصیلاں بھی تو اس لیے ان دونوں بزرگوں کی فکر کا ان کی عقلانیت کا ان کی سوچ کا ان کے اندازے بیان کا ایک بڑا گہرہ اثر ان کی ذات پر رہا ہے تو یہ ان کا ایک مزاج میں بتا رہا ہوں کہ ان کی مزاج کی ساخت اور تشکیل میں کن لوگوں نے زیادہ رول ادا کیا دوسری چیز جو اہم ہے ان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ دیوبند کا جو سسٹم ہے اس کے سب سے پڑے ترجمان تھے یعنی دیوبندی سکول آف تھارٹ کے سب سے پڑے ترجمان تھے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص صلاحیت سے نوازہ تھا کہ وہ اپنے خاص اجتحادی انداز سے ایک نادر اور عجیب و غریب انداز سے چیزوں کی تشریف فرماتے تھے اور مہ لیتے تھے دنوں کو ان کے مزاج میں ایک اور تیسری خوبی یہ تھی کہ ان کے ہاں تقلیدی چیزیں نہیں تھیں یعنی کہ فلاں نے لکھا ہے تو اس کو بیان کر دو فلاں نے لکھا ہے تو بیان کر دو نئے انداز سے سوچنے کے عادی تھے وہ انوویٹیو تھے وہ انوینٹیو ان کے اندر چیزیں تھیں وہ چیزوں کو انوویٹ کرتے تھے تخلیق کرتے تھے ایجاد کرتے تھے نئے انداز سے سوچتے تھے وہ محاکمہ نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا وہ یہ کہتے تھے بھائی ہم نے اس کو پڑھا ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی یہ ان کے ہاں بڑی زبردست چیز تھی یا ان کی تیسری عجیب و غریب خصوصیت تھی ان کیا ایک چوتھی سب سے بڑی خصوصیت میں بتانا چاہوں گا ان کی چوتھی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی ایک لمحہ اپنی زندگی کا ضائع نہیں کرتے تھے جب بھی میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو مطالعے میں پایا میں نے طلبہ کو سمجھاتے ہوئے دیکھا یا کوئی ضروری کام کرتے ہوئے دیکھا میں نے گپ شپ کرتے ہوئے لوگوں کی غیبت کرتے ہوئے تنز کرتے ہوئے قطعن کرتے ہوئے کسی غیر ضروری کام میں لگے ہوئے یا غیر ضروری امور میں اشتغال قطعن نا پسندتا حضرت کو ہمیشہ وہ مفید، مثبت، منتج، تخلیقی اور پروڈکٹیو کام میں بھی زی تھے ہمیشہ دارلوم میں فل ٹائم مدرش تھے تصانیف کا ایک امبار ہے ہر وقت درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی درس و تدریس میں دارلوم میں لگا ہوا ہو صبح و شام پڑھائے اور ساتھ ساتھ اتنا کثیر تصانیف ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور سب سے ملتے بھی تھے لیکن ان کے ملنے کا انداز یہ تھا کہ اس کو علمی مجلس میں بدل دیتے تھے وہ یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا میں نے ایک بار امام محمد زاہد القوسری نور اللہ حمر قدہو کی ایک کتاب کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں تو حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کیلئے گیا تقریباً یہ دو ہزار بارہ کا واقعہ ہے آج سے گیارہ سال کا واقعہ ہے پرانا تو حضرت کی خدمت میں جب میں پہنچا تو حضرت نے آدھی کتاب وہی میں نے سامنے بیٹھے بیٹھے پڑھ لی یعنی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے میں حضرت کے پاس رہا وہ کتاب ہی میں بزی رہتے اور پھر کہتے اچھا یہ بھی ہے اور پھر اس میں کچھ چیدیں مجھے بتاتے رہتے کہ یہ بات بھی ہے یہ بات بھی ہے یعنی کتاب میں نے حدیعتاً دی حضرت کے سامنے تو آدھی کتاب تقریباً وہ ایک رسالہ تھا کوئی بہت بڑی کتاب نہیں تھی لیکن ایک ڈیڑھ گھنٹے اسی کتاب کی ورہ گردانی کرتے رہتے صفے کے صفے مطالعہ کرتے رہتے اور اس پہ تفسرہ کرتے رہتے اور کہیں تعجب ظاہر کرتے اور کہیں اپنی تنقید سے نوازتے اسی طریقے سے میں کئی مجالس میں حاضر رہا جب بھی گیا میں حضرت کے پاس تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں تذیئے وقت کا کوئی خانہ نہیں ہے تو ہمیں ان کی زندگی سے بہت سارے عبرتیں ملتی ہیں یہ جو آخر میں میں نے نکتہ پیش کیا ہے جو آخر میں ان کی زندگی کا اہم خاصہ بیان کیا ہے اس کو آپ تمام طلبہ و طالبات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں وقت کو ضائع نہ کریں جو حضرات وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور جو حضرات اپنے وقت کو بہت ہی زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں زیعہ سے بچاتے ہیں وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیتے ہیں کیونکہ وقت ہی ہماری اصل پوجی ہے تو مفتی صحیح صاحب کی زندگی اس قدر مصروف تھی اس کے باوجود اتنی تقاریر اتنے بیانات درس و تدریس میں بھی کوئی کمی نہیں اور اتنی شروحات اور اتنی تصانیف تو یہ چار آناسیر میں نے جلدی میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کی زندگی کے تاکہ ان کے بارے میں آپ کے سین میں ایک چھوٹا سا خاکہ آ جائے کہ وہ کیا تھے